بھارت کا اتحاس کئی ہزار ورش پرانا مانا جاتا ہے۔ بھارت کے اتحاس کو اگر وشو کے اتحاس کے مہان ادھیائیوں میں سے ایک کہا جائے تو اسے اتشیوکتی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا ورنن کرتے ہوئے بھارت کے پہلے پردھان منتری جواہرلال نہروں نے کہا تھا ویرودھا بھاسوں سے بھرا لیکن مضبوط ادرشی دھاگوں سے بندھا۔ بھارتی یہ اتحاس کی وشیشتہ ہے کہ وہ خود کو تلاشنے کی ستت پرکریہ میں لگا رہتا ہے اور لگاتار بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے اسے ایک بار میں سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کو یہ مایاوی لگتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بھارت کے اتحاس کو مانو کے جنم سے لے کر آج کے آدھونک بھارت کے بننے تک کے پورے سفر کو دیکھیں گے۔ آکیولوجسٹ کا انمان ہے کہ دھرتی پر سب سے پہلے مانو جیسے لوگ آج سے لگ بھگ ترپن لاکھ ورش پورو پرکٹ ہوئے۔ دھیرے دھیرے کئی پرکار کے مانو دھرتی پر استطیق میں آئے پرنتو کچھ سمیے کے پشچات وہ لپت ہو گئے۔ اگر آج کے مانو کی بات کریں جنہیں ہم ہومو سیپینز کہتے ہیں وہ ہومو سیپینز لگ بھگ دو لاکھ ورش پورو پوروی افریقہ میں دھرتی پر استطیق میں آیا۔ مانا جاتا ہے کہ سب کے پوروج افریقی ہی تھے۔ بھارت کے اتحاس کو ہم یگوں کے انسار دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے پری ہسٹورک پیریڈ یعنی کی پورو ایتحاسک کال۔ اس کال میں منوشی نے گھٹناوں کا کوئی لکھت ویورن نہیں رکھا۔ اس سمیے کے وشے میں جو بھی جانکاری ملتی ہے وہ پاشان کے اپکرنوں، مٹی کے برتنوں، کھلونے آدھی سے پرابت ہوتی ہے۔ سٹون ایج یعنی کی پاشان یگ اتحاس کا وہ کال ہے جب مانو کا جیون پتھروں پر اتیدھک نربھر تھا۔ جیسے پتھروں سے شکار کرنا، پتھروں کی گفاؤں میں شرن لینا، پتھروں سے آگ پیدا کرنا۔ پاشان یگ پانچ لاکھ سے دو لاکھ سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس سمیے کے منوشیوں کا جیون پورن روپ سے شکار پر نربھر تھا۔ اور تمیل نادو میں حال ہی میں ہوئی کھوجوں میں اس کشیتر میں سب سے پہلے مانو کی اپستھتی کا پتہ چلتا ہے۔ دیش کے اترپشچمی حصے سے دو لاکھ سال پہلے کے مانو دوارہ بنائے ہتھیار بھی کھوجے گئے ہیں۔ اس کے تین چرن مانے جاتے ہیں۔ پورا پاشان کال، مدھی پاشان کال، ایوام نو پاشان کال جو مانو اتحاس کے آرمب سے لے کر کانس سے یک تک پھیلا ہوا ہے۔ ابھی تک بھارت میں پورا پاشان کالین منوشی کے اوشیش کہیں سے بھی نہیں مل پائے ہیں۔ جو کچھ بھی اوشیش کے روپ میں ملا ہے، وہ ہے اس سمیں پریوگ میں لائے جانے والے پتھر کے اوبکرن۔ ابھی حال میں مہاراشتر کے بوری نامک ستھان کھدائی میں ملے اوشیشوں سے ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ اس پرتوی پر منوشی کی اپستھتی لگ بھگ چودہ لاکھ ورش پرانی ہے۔ مدھی پردیش کے بھوپال نگر کے پاس بھیم بیٹکا میں ملی پروت گفائیں ایوام شیل آشری بھی مہتو پورن ہیں۔ یہاں آدھی مانو دوارہ بنائے گئے شیل چتر ہے۔ ان چتروں کو پورا پاشان کال سے مدھی پاشان کال کے سمیں کا مانا جاتا ہے۔ یہ بھارت میں مانو جیون کے پراشین تم چہن ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ستھان مہا بھارت کے چریتر بھیم سے سمبندھت ہے۔ ایوام اسی سے اس کا نام بھیم بیٹکا پڑا۔ بھارت میں مانو جیون کا پراشین تم پرمان ایک لاکھ سے اسی ہزار ورش پورو کا ہے۔ مانا جاتا ہے پچھتر ہزار سال پہلے۔ آدھونک منوش یا ہومو سیپینس افریقہ سے وشو کے انیک حصوں میں بسنا پرارمب کیا۔ اور اسی سمیں یہ بھارتی اپ مہادویپ میں پہنچے تھے جہاں وہ پہلے وکسط ہوئے تھے۔ اس کے بعد آیا کانس یا یگ برانز ایج اسکال کو کہتے ہیں۔ جس میں منوش نے تامبے اور رانگے کی مشر دھاتو کا اپیوگ کیا۔ اتحاس کے گراف پر دیکھا جائے تو یہ سمیں تامر یگ اور لوہ یگ کے بیچ کا تھا۔ کانس یا یگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس یگ میں منوش نے شہری سبھتاؤں میں بسنا شروع کر دیا تھا۔ اور دنیا بھر میں پورانک سبھتاؤں کا وکاس ہوا۔ اس یگ کے لوگوں نے دھاتو ویجیان اور ہست شلپ میں نئی تقنیق وکسط کی اور تامبہ، پیتل، سیسا اور ٹن کا اتپادن کیا۔ بھارتی اپ مہادویپ میں کانس یگ کی شروعات لگ بھگ 3300 ایسا پورو سندھو گھاٹی سبھتا کے ساتھ ہوئی تھی۔ جس کا سب سے آدھونک بسا شہر ہڑپا اس زمانے کی اتکرشت کلا کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ پراشین بھارت کا ایک اتحاسک حصہ ہونے کے علاوہ یہ میسوپوٹامیا اور پراشین مستر کے ساتھ ساتھ وشو کی شروعاتی سبھتاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ کہنا اتشیوکتی نہیں ہوگا کہ کانس یا یگ میں سندھو گھاٹی سبھتا ایک وکسط سبھتا تھی۔ اب شروعات ہوتی ہے بھارت کے early historical period اس کال کی شروعات ویدک کال سے ہوتی ہے۔ پراشین بھارت کے اتحاس میں ویدک سبھتا سب سے پرارمبھک سبھتا ہے جس کا سمبند آریوں کے آگمن سے ہے۔ مانا جاتا ہے کہ آریوں کا ایک ورگ بھارتی اپ مہادویب کی سیماؤں پر 2000 ایسا پورو کے آس پاس پہنچا۔ لیکن آریوں کے بھارت میں آنے کا نہ تو کوئی پورا تتو اتخننوں پر ادھارت پرمان ملا ہے اور نہ ہی DNA انسندھانوں سے کوئی پرمان ملا ہے۔ اسی لیے آدھونک ویدوان یہ ماننے لگے ہیں کہ ویدک سبھتا بھارت میں ہی شروع ہوئی تھی اور آریہ بھارتی یہ مول کے ہی تھے۔ آریہ لوگ کھانا بدوش گڑیریوں کی بھانتی اپنے جنگلی پریواروں اور پشوں کو لیے ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے پتھر کے نکیلے ہتھیاروں سے کام لینا سیکھا، اسی سمیں کرشی کا آوشکار ہوا۔ آریہ ہی سنسار میں سب سے پرثم کرشک تھے، آریوں کی بھاشا سنسکرت تھی اور دھرم، ویدک دھرم یا سناتن دھرم کے نام سے پرسد تھا۔ بعد میں ویدیشی آکرانتاؤں دوارا اس دھرم کا نام ہندو پڑا۔ اس کال کی جانکاری ہمیں مکھیتہ ویدوں سے پرابت ہوتی ہے جس میں رگوید سرپراشین ہونے کے کارن سروادھک مہتوپورن ہے۔ سنسکرت ان کے دوارا بولی جانے والی سب سے پراشین بھاشاوں میں سے ایک تھی، آریہ مکھیتہ اتری بھارت کے میدانی علاقوں میں رہتے تھے۔ اس کارن آریہ سبھیتہ کا کیندر مکھیتہ اتری بھارت تھا۔ یہ یہی وہ سمیں تھا جب مہاویر اور بدھ کا آگمن ہوا۔ اپ مہا دویپ میں ویدک کال لگ بھگ پندرہ سو سے پانچ سو عیسیٰ پورو تک رہا۔ ویدک کال کے انت میں سات سو سے پانچ سو عیسیٰ پورو میں مہا نگرو اور بڑے راجیوں یعنی مہا جنپد کا اُدھے ہوا۔ مہا شبد کا ارث ہے مہان اور جنپد کا ارث ہے کسی جنجاتی کا آدھار۔ ویدک یگ کے انت میں پورے اپ مہا دویپ میں کئی چھوٹے راجونش اور راجیپن اپنے لگے تھے۔ یہ سبھی مہا جنپد آج کے اُتھری افغانستان سے بیہار تک اور ہندو کش سے گوداوری ندی تک میں پھیلا ہوا تھا۔ اس سمیں سمپورن بھارت میں ایک ہی مدر پرچلت تھی۔ اس سے اس یوگ میں بھارت کے ایکتہ کی ساف جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پانچ سو عیسیٰ پورو تک سولہ گن راجے۔ یا کہیں کہ مہا جنپد ستھاپت ہو چکے تھے جیسے کاشی، کوشل، انگ، مگد، وجی، ایورجی، ملہ، چھیڑی، وچ، گرو، پنچالا، مچسل، سرسائن، اشمک، اوانتی، گاندھار اور کمبوجھ۔ وہیں ان میں ستہ کے لیے سنگھرش چلتا رہتا تھا۔ قریب پانچ سو بیس عیسیٰ پورو میں اپا مہدویپ میں فارسی اور یونانیوں کے آنے کی شروعات ہوتی ہے۔ فارسی سامراجج کے راجہ پشچمی ایشیا تثہ مدھے ایشیا کی اور بڑھ رہے تھے۔ پانچ سو اٹھاون عیسیٰ پورو سے پانچ سو تیس عیسیٰ پورو میں انہوں نے ہندو کش کے دکشن کے رجواروں کو اپنے ادھین کر لیا۔ جو کی ورطمان میں پاکستان اور افغانستان ہے، ان کے بعد تین سو چھبیس عیسیٰ پورو میں مکدونیا کا راجہ سکندر افغانستان ہوتے ہوئے پشچی موت تر بھارت پہنچ گیا۔ سکندر کے بھارت آنے کے بارے میں کوئی بھارتی سروت اپلبد نہیں ہے۔ سکندر کے وجہ ابھیان کی بات کیول یونانی تثہ رومن سروتوں میں اپلبد ہے۔ سکندر کا سامنا راجہ پورس سے ہوتا ہے۔ سکندر اور پورس کا یدھ جھیلم ندی کے تٹ پر ہوا جو ہائی ڈے سپیچ کا یدھ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے موری سامراجے۔ تین سو بائیس عیسیٰ پورو سے ایک سو پچاسی عیسیٰ پورو میں چندرگپت موری دوارہ ستھاپت اس سامراجے کے تحت پورا اتر بھارت تھا۔ یہ پراشین بھارت کے بھوگولک روپ سے ویاپک ایوام راج نیتک اور سینے ماملے میں بہت شکتشالی راجہ تھا۔ سمرات اشوک اس کال کا ایک مہتوپون راجہ تھا جس کا سامراجے افغانستان سے منپور تک اور تکششلہ سے کرناٹک تک پھیل گیا تھا۔ پر وہ سمپون دکشن تک نہیں جا سکا۔ موریوں کے پتن کے بعد شنگ راجونش نے ستہ سنبھالی۔ شنگوں نے 187 عیسیٰ پورو سے 75 عیسیٰ پورو تک شاسن کیا۔ 188 عیسیٰ کے آرمب سے مدھے ایشیا سے کئی آکرمن ہوئے جن کے پرینام سوروپ اتری بھارتی اوپ مہدویپ میں انڈو گریک، انڈو سکٹین، انڈو پارتین اور انتتہہ کشان راجونش ستھاپت ہوئے۔ تیسری شتابدی کے آگے کا سمئے جب بھارت پر گپت ونش کا شاسن تھا، بھارت کا سور نمکال کہلائیا۔ ویاپار کے لیے مدھے ایشیا کھلا، سونے کے سکھوں کا چلن اور ساکہ یک کا پرارمب ہوا۔ کنشک اس ونش کا سب سے پرتاپی راجہ تھا۔ کنشک نے 78 عیسیٰ سے 101 عیسیٰ تک راج کیا۔ 65 عیسیٰ پورو سے 250 عیسیٰ کا سمئے، اس کال میں دکشن بھاگ پر چول، چیر اور پانڈیا کا شاسن رہا۔ اور اسی سمئے میں اجنتہ ایلورا گفاؤں کا نرمان ہوا، سنگم ساہتی اور بھارت میں عیسائی دھرم کا آگمن ہوا۔ اس کے بعد آیا گپت سامراجی 320 عیسیٰ سے 520 عیسیٰ، اس کال میں چندرگپت پرتھم نے گپت سامراجی کی ستھاپنا کی۔ اتر بھارت میں شاستریہ یگ کا آگمن ہوا، سمدر گپت نے اپنے راجونش کا وستار کیا۔ 520 عیسیٰ سے 606 عیسیٰ کا سمئے، اس یگ میں ہونوں کے اتر بھارت میں آنے سے مدھے ایشیا اور ایران میں پلائن دیکھا گیا۔ اتر میں کئی راجونشوں کے پرس پر یدھ کرنے سے بہت سے چھوٹے راجیوں کا نرمان ہوا۔ 606 عیسیٰ سے 647 عیسیٰ کا سمئے، اس سمئے ہرشوردھن کے شاسنکال میں پرسدھ چینی یاتری ہینت سانگ نے بھارت کی یاترہ کی۔ ہونوں کے حملے سے ہرشوردھن کا راجی کئی چھوٹے راجیوں میں بڑھ گیا۔ یہ وہ سمئے تھا جب ڈیککن اور دکشن بہت شکتیشالی بن گئے تھے۔ دکشن راجونشہ 520 عیسیٰ سے 750 عیسیٰ اس دور میں چالکی، پلو اور پنڈیا سامراجی پنپا اور پارسی بھارت آئے 750 عیسیٰ سے ایک ہزار عیسیٰ اس سمئے اتر بھارت اور ڈیککن میں کئی شکتیشالی سامراجیوں کا اُدھے ہوا تھا جن میں پال، پرتیہار اور راشترکوٹ سب سے مہتوپورن تھے۔ راشترکوٹ سامراجی سب سے لمبے سمئے تک چلنے والا سامراجی تھا جو اپنے سمئے میں سروادھک شکتیشالی بھی تھا۔ اسی دور میں راجپوت کلوں کا اُدھے ہوا اس عوضی میں ہی بھارت پر ترکوں کا آکرمن ہوا آٹھویں صدی میں سندھ پر عربوں کا ادھکار ہو گیا۔ یہ اسلام کا بھارت میں پرویش مانا جاتا ہے۔ نو سو باسٹھ عیسوی میں دکشن ایشیا کے ہندو اور بودھ سامراجیوں کے اوپر سینہ دوارہ جو کی فارس اور مدھے عیسیا سے آئے تھے ویاپک ستر پر حملے ہونے لگے۔ ان میں سے محمود گزنوی نے سندھو ندی کے پورو میں تتھا یمونہ ندی کے پشچم میں بسے سامراجیوں کو نو سو ستانبے عیسوی سے ایک ہزار تیس عیسوی تک سترہ بار لوٹا۔ اس کے بعد گور ونش کے سلطان محمد گوری نے اتر بھارت پر یوجنا بدھ طریقے سے حملے کرنا آرمب کیا۔ بارہوین صدی کے انت تک بھارت پر ترک، افغان تتھا فرسی آکرمن بہت تیز ہو گئے تھے۔ محمد گوری کے بارم بار آکرمن نے دلی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیارہ سو بانبے عیسوی میں ترائن کے یدھ میں دلی کے چوہان ونش کے شاسک پرتوی راج چوہان پراجت ہوئے اور اس کے بعد دلی کی ستہ پر پشچمی آکرانتاؤں کا قبضہ ہو گیا۔ حالانکہ محمد گوری پرتوی راج کو ہرا کر واپس لوٹ گیا پر اس کے گولاموں نے دلی کی ستہ پر راج کیا اور آگے یہی دلی سلطنت کی نیو ثابت ہوئی۔ یہ پانچ ونش تھے گولام ونش، کھلجی ونش، تگلک ونش، سینید ونش تتھا لودی ونش۔ ان میں سے پہلے چار ونش مول روپ سے ترک تھے اور آخری افغان تھا۔ اب بھارت میں شروعات ہوتی ہے مغل ونش کی۔ فرگانہ ویلر جو کی آج کا اجبیکستان ہے کہ تیمور اور چنگیز خان کے ونشج بابر نے سن پندرہ سو چھبیس میں خیبر درے کو پار کیا اور مغل سامراجی کی ستھاپنا کی جہاں آج افغانستان، پاکستان، بھارت اور بانگلہ دیش ہے۔ بابر نے دلی کے سلطانوں میں آخری سلطان ابراہیم شاہ لودی کو پانی پت کے پہلے یدھ میں ہرایا۔ بابر کے بعد مغلوں کی کئی پیڑھیوں نے بھارت پر شاسن کیا۔ مغل ونش اگلے تین سو ورشوں تک چلا۔ سن سولہ سو تک مغل ونش نے زیادہ تر بھارتی اوپا مہدوی پر راج کیا۔ اسی سمیں دکشن پوروی تٹ سے پرتگال کا سمدری ویعپار شروع ہو گیا تھا۔ بابر کا پوتا اکبر دھارمک سہشنوتا کے لیے وکھیات ہوا۔ اس نے ہندوؤں پر سے ججزی آ کر ہٹا لیا۔ سولہ سو انسٹھ میں اورنگ زیب نے اسے پھر سے لاغو کر دیا۔ اورنگ زیب نے کشمیر میں تتھا انیستھانوں پر ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ اسی سمیں کیندریہ اور دکشن بھارت میں شیواجی کے نیترتو میں مراتھے شکتیشالی ہو رہے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مغل ونش کے پتن کا کارن مراتھا ہی تھے۔ اورنگ زیب نے دکشن کی اور دھیان لگایا تو اتر میں سکھوں کا ادائے ہو گیا۔ اورنگ زیب کے مرتے ہی سترہ سو سات میں مغل سامراج جے بکھر گیا۔ اپنیویش اور بریٹش راج کی شروعات سترہویں شتابدی کے مدھیکال میں پرتگال، ڈچ، فرانس، بریٹین سہت انیکوں یوروپیہ دیشوں جو کی بھارت سے ویاپار کرنے کے اچھک تھے۔ انہوں نے دیش میں ستھاپت شاسد پردیش جو کی آپس میں یدھ کرنے میں ویست تھے کا لاب پرابت کیا۔ یوروپیہ دیشوں کی آپسی لڑائی میں بریٹشوں نے پرتگال، ڈچ اور فرانس کو ہرا دیا اور اٹھارہ سو چالیس ایسوی تک لگ بھگ سمپورن دیش پر شاسن کرنے میں سفل ہوئے۔ اٹھارہ سو ستاون سے ہی انگریزوں کے ویرودھ ویرود پردرشن شروع ہونے لگے تھے۔ اٹھارہ سو ستاون کا ویدروح بھارتی سوتانترتا کے پرثم سنگرام سے جانا جاتا ہے۔ کے بعد بھارت کا ادھکانش بھاگ سیدھے انگریزی شاسن کے پرشاسنک نینترن میں آ گیا۔ بیسویں شتابدی کے پرارمب میں انگریزی شاسن سے سوتانترتا پرابتی کے لیے سنگھرش چلا۔ انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کے کارن پچھلے کچھ سالوں میں ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ دھارمک تناو بڑھتا گیا۔ خاص طور پر پنجاب اور پشچم بنگال جیسے پرانتوں میں مہاتمہ گاندھی نے دونوں دھارمک سمودائیوں سے ایکتہ بنائے رکھنے کی بھی اپیل کی۔ اس سنگھرش کے پرنیام سوروپ 15 اگست 1947 کو بھارت نے انگریزی شاسن سے سوتانترتا پرابت کی مگر دیش کا ویبھاجن کر دیا گیا۔ دوستوں دنیا میں کئی سبھتاؤں جیسے گریک، رومن اور مستر نے اُدھے اور پتن دیکھا۔ بھارتی یہ سبھتا اور سنسکرتی اس سے اچھوٹی رہی۔ اس دیش پر ایک کے بعد ایک کئی آکرمن ہوئے، کئی سامراجے آئے اور الگ الگ حصوں پر شاسن کیا، لیکن بھارت ورش کی ادمی آتما پراجت نہیں ہوئی۔ آج بھارت دنیا کے سب سے بڑے لوگتنتر اور سب سے جیونت گن راجے کے طور پر وشو میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک اُبھرتی ہوئی ویشوک مہاشکتی اور دکشن ایشیا کا ایک پربھاوشالی دیش ہے۔